میرے نبی کی دعا سنو اپنے رب کی تعریف میں صبح و شام صبح و شام میرے نبی اپنے رب کی یوں تعریف فرماتے تھے سارے انسانوں کی تعریف کٹھی کریں اللہ کے بارے میں تو میرے نبی کی حمد و سنہ اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ ہے چند الفاظ میں سمندر آ جاتے تھے چند الفاظ ہم تو عربنی جانتے نا ہماری بہت قسمتی ہے یعنی کوئی لمبے چھوڑے الفاظ نہیں ہیں میرے نبی کی تو تئیس ورس کی زندگی تھی کوئی کتابیں نہیں ہیں القلمات جن کو سما ایک مثال سے واقعہ سناتا ہوں تفیل بن عامر دوسی آئے ان سے مکہ والوں نے کہا ایک جادوگر ہے جو اس کی سنتا ہے نا اسی کو ہو جاتا ہے لہذا اس کی بات نہ سننے تفیل کہتے ہیں میں ڈر کے نا میں نے اپنے کانوں میں روی ڈالتا کہ میں سننے ہی کوئی نہیں کہ تو میرے روی ڈالتے جادو نہ چل جائے تواف کر رہا ہے پرلے کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں چہرے پر نظر پڑی تو کشش پیدا ہوئے کہنے لگا یہ کون تو قریش نے کہا ہوا ہوا اوہ ہی تھے جادوگر اڈالتے ہونے سیدھ سے ہے کہ اچھا کہ میں نے پھر دیکھا تو مجھے خیال آیا میں اتنا بڑا سردار آدمی ہوں اور اتنے بڑی قوم کو میں لیڈ کرتا ہوں اور شیر و شاعری کو سمجھتا ہوں مجھے تو یہ چہرہ جادوگر کا نظر نہیں آتا میں اس کی سنتا ہوں اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا نہیں ہوگی تو نہیں لوں گا تو جا کے پاس بیٹھ کے روی نکال آپ نماز سے فرغ ہوئے تو اب کہنے لگا یا محمد محتقور محتقور کیا کہتے ہو کیا کہتے ہو ہم جو عجمی ہیں نا ہمارے مزاج میں بات کو لمبا کرنا لمکہ ہی جاؤنا لسیج پانی ٹھوکی جاؤنا ٹھوکی جاؤنا ٹھوکی جاؤنا اور عرب کے مزاج میں مکھن نکالنا مکھن نکالنا چند الفاظ میں پوری کتاب بھر دیتے ایک ایسے واقعہ مزے کا سنت میرے ایک میرا دوست عرب شاعر ہم کٹھے قطر تو ایک مضمون چل رہا تھا میرے اس کے درمان ایک بات چل رہی تھی اس بات پر میں نے تعیید کے لیے چند اشار پڑے کہ ہاں واقعی یہ بات ایسی ہے ہم دونوں ایک بات پر متفق تھے تو میں نے کہا وہ شاعر کہتا ہے وَمِمَّا شَجَانِيَنَّنِي كُنْتُ نَائِمَا اُعَلِّلُ مِن بَرْدٍ بِتِي بِالتَّنَسُّمِي اِلَا اَنْ دَعَتُ وَرْقَاءُ مِن غُسْنِ اَيْكَةٍ تَفُرَّدَ مَبْكَاهَا بِحُسْنِ تَرَنُّمِي فَلَوْ قَبْلَ مَبْكَاهَا بَكَيْتُ صَبَابَتًا بِسُعْدَ شَفَيْتُ النَّفْسَ قَبْلَ التَّنَدُّمِي وَلَكِنْ بَكَتْ قَبْلِ فَحِيَّ جَلِيَ الْبُقَاءَ بُقَاهَا فَقُلْتُ الْفَضْلُ لِلْمُتَقْدِمِي اے یہ کتنا لمبا چھوڑا کلام ہے وہ کہنا ہے کہ تم جو عجمی ہو نا تم لمبی بات کرتے لسیج پانی ٹھوکی جانتے ہو وہ ہم جو عرب ہیں ہم دو لفظوں میں بات ختم کرتے ہیں کہ یہ جو تم نے مضمون اتنا لمبا چھوڑا بیان کیا ہے یہ دو اشعار میں آ جاتا ہے صرف دو اشعار میں نَقِلْ فُعَادَ كَحِيْثُ شِيْتَ مِنَ الْهَوَى مَلْحُبُّ إِلَّا لِلْحَبِيبِ الْأَوَّلِ قَمْ مَنْزِلٍ فِي الْأَرْضِ يَعْلُفُهُ الْفَتَى وَحَنِينُهُ أَبَدًا لِأَوَّلِ مَنْزِلِ قَتْلِ چھے اشعار قَمْ مَزْمُونِ دو اشعار میں آ جاتا ہے یہ مزاج عرب ہے یہ مزاج عرب ہے تو میرے نبی نے کوئی بیٹھ کے دو گھنٹے تقریر نہیں کی سننا مَا تَقُولُ يَا مُحَمَّد کیا کہتے ہو آپ نے کہا اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهُ اَحْمُدُهُ وَأَسْتَعِينُهُ وَأُمِنُ بِهِ وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَا دِيَ لَهُ ایسے کانپ گیا تو فیل کہنے لگا اعد اعد فَقَدْ بَلَغْنَقَامُسَ الْبَحَارِ کاش میں آپ کو سمجھا سکتا میں تو آپ نے پورا سمجھتا انہوں کی سمجھائیں کہنے لگا اوئی دوبارہ کہو دوبارہ کہو دوبارہ کہو تیرے چند جملوں نے ساتوں سمندر پی لیے تیرے چند جملوں نے ساتوں سمندر پی لیے یہ ہے کلام عرب کا حسن تیرے چند جملوں نے آپ نے پھر کہا اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهُ اَحْمُدُهُ وَأَسْتَعِينُهُ وَأُمِنُ بِهِ وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا حَيْدِيَ لَهُ کا ہاتھ بڑھا مجھے کلمہ پڑھا مجھے کلمہ پڑھا ہاں اس لئے میں کہہ رہا ہوں جو تعریف میرے نبی نے اپنے اللہ کی کر دی ایسے چند جملوں میں قیامت تک نہ بعد میں ہوگی نہ پہلے ہوگی ہے تو میرے نبی کی صبح و شام کی دعا کیا ہے اللہم انتا احق من ذکر و احق من عبد و انصر من ابتغی و ارعف من ملک و اجود من سئل و اوصع من اعطا انتا الملک لا شریق لک والفرد لا ند لک کل شیئن حالکن اللہ وجہم لن تتاع الا بئذنک ولن تعصى الا بعلمک تتاع فتشکر وتعصى فتغفر اقرب شہید و ادنى حفید حلت دون النفوس اخذت بالنواصی کتبت الآثار و نسخت الآجال القلوب لک مفضی والسر عندک علانی الحلال ما احللت والحرام ما حرمت والدین ما شرعت والأمر ما قضیت الخلق خلقك والعبد عبدك انت اللہ الرؤوف الرحیم ابسکو ترجماتا نہیں سمجمع لیکن رضم تو اچھا لگ رہا ہوگا کیا رضم ہے کیا موسیقی ہے کیا موسیقی ہے اے اللہ پوری دھرتی میں تیرہ سوا کوئی نہیں جسے میں יاد کروں تیرہ سوا کوئی نہیں جس کے آگے سر جکھوں تیرہ سوا کوئی نہیں جس کے آگے جھولی پھیلاؤں ہاتھ پھیلاؤں تیرے سوا کوئی نہیں جو کھل کے دے اور دیتے ہوئے خوش ہو تیرے سوا کوئی نہیں جو ندا اور صدا اور پکار پر حاضر ہو تو ہی ہے جو صدا پہ آتا ہے ندا پہ آتا ہے پکار پہ آتا ہے بلکہ تجھے تو آنا ہی نہیں پڑتا کہ تو تو نحن اقرب علیہ من حبل الورید تو تو پہلے ہی شارک سے زیادہ قریب ہے